میں کامران متوزہ صاحب کو یاد کرا دوں کہ سارا مرد مومن سارا مرد حق کس سائٹ کے اوپر بیٹھا ہوئے جی اس لیے ہماری طرح اشارے مت کریں جی اگر کل آشکواں کر رہے ہیں تو اپنی سفوں میں کھوڑے ہیں جی سر آج ایک بہت ہی افسوسناک دن ہے جی جس طریقے سے آج سینٹ کو بلڈوز کیا گیا تمام لیجسلیشن کی گئی قانون سازی کی گئی ہے اس طرح کی قانون سازی تو تین سال میں پچھلے دور میں نے ہوئی جو آج ایک وضع داری اور سخاوت کی چیئرمینشپ میں ہو گئی ہے یہ ظلم شاہدہ پہلی دفعہ دیکھا ہے سر اور جس طرح کا رات کی تاریکی میں کمیٹیاں بنائی گئی اور پھر چیئرمین صاحب اپنی معصوم اب تو چلے گئے معصومیت میں کیا بھی بیٹھے کہ پارلیمانی لیڈر اور لیڈر اپوزشن کل چائے پہ آ جائیں تو اچانک تارہ صاحب کے اعتراض میں نے کہا جی چائے کی دعوت کینسل ہو گئی ہے چیزیں ویسی کی ویسی سٹیٹس کو بھی برقرار ہے میں اس حمد کو بھی ان کو سلام پیش کرتا ہوں سے سر میرے دو تین ایشوز ہیں سب سے پہلے چیرمین صاحب ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل ایٹی فور جو کہ طاقت دیتا ہے آپ کو پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اجاز چوئی صاحب کا کسی بھی سینیٹر کا جو کہ جیل میں ہو میری التماس ہے اس آگست ہاؤس سے کہ اس آرٹیکل کو سکرپ کر دیتے ہیں سر اس کی وجہ ہے سر آرٹیکل کا اس کا فائدہ ہے نہ اس قانون کا کوئی نہ ہی اس کا کبھی کوئی استعمال ہو سکا ہے آج یہ چیز ہے کہ سر رجال چوئی صاحب کو ڈیڑھ سال کے قریب سو ایک سال سے اوپر ہو گئے ایک شریف آدمی کو اور ہمارے اس سینیٹ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم آج بجٹ سیشن میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے اس کو بلا کے یہاں بٹھا دیتے سر یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا وہ وٹ گوز اراؤن کمز اراؤن آج ہماری باری ہے کل کو سب کی باری آئے گی میں کہوں سر ہم سے میں بات سنیں ہم سے بھی گلتیاں ہوئی ہیں سر میں آج بتاؤں ہم سے ہمارے دور میں بھی گلتیاں ہوئی ہیں جن لوگوں نے ہمیں میں مانتا ہوں جن لوگوں نے ہمیں اس وقت اس ایمین اے کا پرڈکشن آرڈر چاری کرنے نہیں دیا تھا شاید وہ آج آپ کو ایجاد چودری کا بھی پرڈکشن آرڈر جاری نہیں کرنے دیں گے لیکن ارفان صاحب آج وقت ہے کہ ضمیر کی سن لیتے ہیں کسی اور کی نہیں سنتے شاید یہ وقت پھر جب ہم پہ آئے گا ہم بھی پھر ضمیر کی سنیں گے ان کی نہیں سنیں گے آج آپ ایک دفعہ ضمیر پہ فیصلہ کر دیجئے تا حیات سینٹ میں کسی کی جرت دی ہوگی جب کوئی سینٹ یا ممبر آف دا پارلیمنٹ جیل میں ہوگا اس کا پرڈکشن آرڈر جاری ہوگا میں دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے جو اس کو روکتا ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت آ کر سکے کاغر صاحب میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی کتنی ایک کپیسٹی ہوگی اس معاملے پہ بٹ کم از کم اس چیز کو یہاں اٹھانا بہت ضروری تھا نمبر ون نمبر ٹو سر دو چیزیں ایسی ہیں یہ پچھلے دو دن میں جو بہت تکلیف تھے ہیں نمبر ون سر لیڈر آف دا آپوزیشن عمر یو صاحب کل سرگودہ میں گئے پورا پاکستان ایک تماشا دیکھا لیڈر آف دا آپوزیشن نیشنل سبلی کا سرگودہ میں دہشتگردی کے عدالت باہر گیا اپنے زمانت کی کیس میں سر سات گھنٹے اس کو باہر کھڑا رکھا پولس کی تمام گاڑیوں نے اس کو بلوک کر دیا سات گھنٹے بعد اچانک یہ فیصلہ آ گیا کیونکہ عمر یو وہ ملزم جو کہ دہشتگردی کی عدالت میں مطلوب تھا وہ عدالت کے اندر جج کے سامنے پیش نہیں ہو سکا اس لیے اس کی زمانت کینسل کر دیتے ہیں سر اس قسم کی تماش بھی نہیں تو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی کہ ایک ملزم عدالت جانا چاہے آپ پیش نہیں ہونے دیتے اور پھر اس کے بعد اس کی زمانت کینسل کر دیتے ہیں یہ ایک تماشاں کہاں پہ ہو سکتا ہے دوسرا سر میں ایک ورکر کنونشن پہ خانوال گیا جی آسے تین دن پہلے پاکستان میں سیاسی پابندیوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے میں وہاں گیا سر کم از کم ایک ہزار کے قریب پولس اہلکار وہاں پہ باہر پوسٹ کر دیا جی کہ یہاں پہ کنونشن جی ہو سکتا چار دیواری کے اندر کنونشن تھا میں کسی طرح گھس گیا جب میں نے تقریر کر لی سر تو ساری پولس مجھے گرفتار کرنے کے لیے آگئے کہ تم نے تقریر کیوں کیا کیا پاکستان میں ایک میرے جیسے شہری کو تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں سینیٹر کو چھوڑ دے میں کیوں نہیں تقریر کر سکتا میں اپنی بات کیوں نہیں کر سکتا مجھ پہ کس کی پابندی ہے کون رو سکتا ہے مجھے میں کروں گا کتنی دفعہ گرفتار کرو گے کتنی دفعہ مارو گے وقت سب پہ آئے گا آج ہم مار کھا رہے ہیں کل تم سب لوگ مار کھاؤ گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہماری باری ہو اور آپ لوگ ہسیں گے ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا آج میں درخواست کرتا ہوں ہمارے ساتھ اس چیز میں کھڑے ہو جائیے ہم سے گلتی ہوئی ہے لیکن یہ گلتی آپ بھی دور آ رہے ہیں میرے جانے کے بعد کل اس دیرے پہ میرا جو ایم پی اے فیصل نیازی اس کے دیرے پہ پولس پھر گئی اس کے ٹریکٹر اٹھا کے لے گئے اب ٹریکٹروں کا کیا قصور ہے ٹریکٹروں کے ٹائر پھاڑ دیئے ٹرانسفارمر ٹول کے اتار کے پھینک دیئے اس کے مزدور اٹھا کے رہ گئے اس کے جو مستاجر جس کو ٹیننٹ کہتے ہیں وہ اٹھا کے لے گئے اس وقت ستر کے قریب پی ٹی آئی کے اہلکار کے افتار ہیں کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن کرایا تھا یہ کونسی جمہوریت ہے جس میں آپ کنونشن نہیں کر سکتے تقریر نہیں کر سکتے اپنی بات نہیں کر سکتے میں کروں گا عمران خان کا نام لوں گا میں ایک ہزار ایک دفعہ عمران خان کا نام لوں گا کب تک میری زبان بند کریں گے نہیں کہوں گا وہ بانی پی ٹی آئی ہے اس کا نام عمران خان ہے اور وہ پاکستان کی جان ہے کٹ کے دکھاؤ کتنا پی ٹی ایم ڈی پی پی پ کر رہا ہوگا عمران خان اس پاکستان کی ایک پہچان ہے اب یہ بات جو کر رہا ہوں اس میں پھر تکلیف ہوگی سر ڈیفرمیشن کا لا پاس کیا ہے انہوں نے پنجاب نے اصل میں اصل جو چیز دیکھنے کی ہے نون لیگ تو چلے بری ہے ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں پوری پوری سہولتکار ہے اس جمہوریت کے گند نظام کو چلانے میں یعنی کہ اصل سچی بات کر رہے لگا تو بہت زال آگی سر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد انہ محمد رسول اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ رسول اللہ حیت انہ محمد حیت انہ محمد حیت انہ محمد اللہ 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 ہم سے بجٹ پہ کوئی سفارشات نہیں لی گئی اور آج اس دن اسی وقت آج سے تین گھنٹے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی رکن فائنانس کمیٹی کا پاکستان مسلم لون کی مشراورہ سے ابھی بند چکا ہے یہ کس قسم کی منافقت ہے یہ میری سوچ سے بار ہے اور اسی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہماری ریسپیکٹیبل جو خاتون ہے ان کو پلاننگ اینڈ ڈیویلیپنٹ کا یعنی کہ ہر وہ چیز جو پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے وہ آرام سے آئین عوضے بھی لے لیتی ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمینی بھی لے لیتی ہے وہ گورنر بھی لیتی ہے لیکن جب گند کی باری آتی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ شاید کسی دن اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موڈ کیا تو انہوں نے اس حکومت کو گرانے کا جو ایک پلان بنا رکھا ہے اس کی ایگزیکیوشن کا ٹائم آ جائے گا سو آخری چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے سر تین ججز تین لوگوں کا فیصلہ اسلامباد ہائی ک ہونے والا تھا اور فیصلہ بالکل مکمل ہو چکا تھا کہ پاکستان پیپلز تیریک انصاف کے تین ایمینیز جو کہ الیکشن فارم پنتالیس پہ جیت چکے تھے آٹھ فروری کو ان کا فیصلہ دو مہینے ٹربیرل سلتا رہ گیا اچانک ایک نون لی کے احساب درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں جج پہ اعتماد نہیں اور الیکشن کمیشن اگلے دن ایک دن کی کاروائی کے بعد اس جج کو ٹربیرل سے ہٹا دیتا ہے سر یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کی ک وہاں جھوٹی پائی جائے اور خدشہ ہو کہ تین ایمینے چلے جائے اور وہ تینوں ایمینے اسلامباد سے ہوں اور آپ کو کیونکہ دو تہائی مقصریت بھی چاہیے اور اس میں پہ ریزرف سیٹس بھی جانی ہے آپ نے اچانک جج تبدیل کر دیا اددت کا کیس ڈیڑھ دو مہینے دھائی مہینے چلتا رہ گیا جس دن جج صاحب نے فیصلہ کرنا تھا اس دن جج صاحب کہتے ہیں اوہ مجھے یاد آ گیا میں تو اس کوٹ پہ بیٹھنے کا اہل ہی نہیں ہوں مجھے فوراں جو وہاں پہ بیٹھنے کے وہاں پہ مجاز نہیں ہے جب وہ کیس سن نہیں سکتے اددت کا تو پھر آخر سزا میں اس شخص کو اور اس کی بیوی کو پھر ساتھ ساتھ کے ساتھ کس چیز کی دی گئی ہے یہ کون سا قانون ہے کہ جج تو سننے کا اہل نہیں ہے لیکن ملزم ساتھ ساتھ جیل میں رہے گا سر یہ قانون نہیں چل رہا یا انصاف نہیں چل رہا یا جنگل کا قانون چل رہا ہے یہاں جو لوگ اس جنگل کے قانون کو چلا رہے ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ یہاں خدا بھی بستا ہے اس ریاست میں عوام بھی بستی ہے اس ریاست کے عوام کی بدعائیں بھی بستی ہیں وہ وقت پھر یاد رکھئے گا یہ وقت سب کا تبدیل ہوگا بڑے بڑے فیرون آئے تھے سب کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا یہ یاد رکھئے یہ جتنے لوگ اس وقت پنجاب کی جیلوں اور پاکستان کی جیلوں میں ہماری جتنی خواتین ڈاکٹر یاسمین آلیہ حمزہ سنم جاوید یہ جتنے لوگ اجاز چودری عمر چیما محمود رشید یہ جتنے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں ان کی فیملیز آپ کے لیے کون سی بدعائیں کریں یاد رکھئے گا اگر آپ اپنی تکلیفوں کو روتے ہیں تو ہماری تکلیف کو بتائیے جب ہمیں یہ دیکھ کے نو مائی نو مائی کر کے ڈھرائے جاتا ہے ہمیں سب سمجھ لگتی ہے آخر کب تک یہ پاکستان اس کے پیچھے چھپتا رہے گا جناب سپیکر آخری بات مجھے پتہ میرا ٹائم پورا ہو گئے آخری بات آج ہم پارلیمانی پارٹی کے جلاس کے لیے اپنے پارلیمانی لیڈ پی ٹی آئی سے منتخب ہو چکے ہیں یا تو جناب والا ہمیں دفتر بڑا دے دے یا ہمارے سینیٹرز کم کر دے کیونکہ ادھر آئیز اس کمرے میں بیٹھ کے یہ میٹنگ نہیں ہو سکتی اب یہ چوائس آپ کے پاس ہے کہ ہمیں مارنا ہے یا دفتر بڑا کرنا ہے آپ آج کے دن میں یہ رولنگ دے 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 کہ جو دفتر آپ کو میرے خیل میں دے دیا ہے وہ ہمیں دفتر بڑا دے دیا جائے اور اس ٹائم کے ساتھ تینکیو سو مجھ ایک ریکویسٹر میرے تمام دوستوں کی ہے آپ کیونکہ آج اس ہاؤس کو چیئر کر رہے ہیں آپ کے پاس بھی واقعی کمی نہیں ہے آپ کا سٹاپ بھی بہت فریش آ رہا ہے اگلے چار گھنٹے آپ نے لاسلہ لانا ہے کیونکہ سب نے تقریریں کر رہی ہیں تینکیو سو مچ سٹاپنیو جی سینیٹر احمل ولی خان صاحب